ان کے گیتوں میں زمانے کا دکھ درد بھی تھا تو دوستی اور دوستوں کی موج مستیوی تھی ایک طرف جہاں ان کے گیتوں میں امنگ تھا وہی دوسری طرف وراہ اور کرونا کی پکار بھی تھی وہ ایسے گیتکار تھے جنہوں نے بولی ووڈ میں ہندی بھاشا کو ایک نیا آیام دیا اور سمبھفتہ پہلا ایسا گیت لکھا جو شد ہندی میں تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان عدبھت پنکتیوں کے لکھک کو ہندی لکھنی بھی نہیں آتی تھی کیا آپ مانیں گے کہ ممتہ اور پریم رس میں سرابور گیت لکھنے والے یہ گیتکار کبھی کرانتی کاری ہوا کرتے تھے اور اپنے گیتوں کی وجہ سے انہیں جیل تک جانا پڑا تھا کیا آپ یقین کریں گے کہ کئی بھاشاؤں میں یادگار اور سپر ہٹ گیت لکھنے والے اس مہان گیتکار کے آخری پھل اتنے گمنامی میں گجرے کہ جب ان کی موت ہوئی تو کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہوئی کون تھے وہ نغمہ نگار جن کی گیتوں نے دشکوں تک فلم جگت میں تہل کا مچائے رکھا اور ان کے دور کے ہر مشہور فلمکار و سنگیتکار ان سے گیت لکھوانے کو لالائیت رہتے تھے کیونکہ ان کے گیت فلم کے ہٹ ہونے کی گیرنٹی بن جاتے تھے لیکن کیوں اس بے درد دنیا نے انہیں بھلا دیا جانیں گے اور بھی بہت کچھ بس بنی رہی ہے ہمارے ساتھ دوستو نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈراما سیریز انڈین میں ہوں افزل آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے مہان گیتکار برکت رائے ملک عرف ورما ملک کی شروعات کرتے ہیں ان کے ایک مشہور گیت کے بننے کی کہانی سے یہ گانا سننے میں جتنا مزیدار ہے اتنی ہی مزیدار ہے اس کے بننے کی کہانی بات ہے سال 1973 کی جب پرخیات فلمکار منوچ کمار کے کہنے پر گیتکار ورما ملک نے فلم روٹی کپڑا اور مکان کے لیے مہنگائی پر ایک گانا لکھا گانا کیا کب والی بن گئی اسے پہلے پڑھ کر سم ہسے کنٹنٹ پر بھی اور اس پر بھی کہ کیا یہ فلمانے یوگیا گانا ہے ورما ملک نے منوچ کو کنمنس کیا کی اس میں ہٹ ہوڑی کی پریابت گنجائش ہے ریکارڈنگ شروع ہوئی گانا گانے آئیں لتا جی کا مارے ہسی برا حال ہو گیا کہاں سے شروع اور بیچ میں کہاں بہک جاتا ہے گانا دوسرے گاہ ایک مکیش چنچل اور جونی بابو کب وال بھی کتھئی سیریس نہیں تھے سنگیت کا لشمی کان پیارے لال کو بھی اس میں کچھ دم نہیں دکھا جیسے جیسے گانا ریکارڈ ہوا فلمانکن کے سمیے بھی آرٹسٹ موشمی چیٹریجی اور پریم نات کا ہنسنس کے برا حال تھا سب کے من میں کئی سوال کوند رہے تھے یہ کیسا گانا ہے کیسا رسپانس ملے گا پبلک کا لیکن جیسے ہی سب سٹوڈیو سے باہر نکلے تو سنا کیا یونٹ کے جونیر آرٹسٹ سے لے کر سپورٹ بوائے تک ہر چھوٹا آدمی گنگناتے ہوئے ملا اس گانے کو باقی جو بچا تھا مہنگائی مار گئی اور فلم ریلیز ہونے سے پہلے سپورٹ ہو گیا یہ گانا تیس پر ایسا ماحول کی مہنگائی اور اراجکتہ سے پریشان جنتا جناردن کی آواز بن گیا یہ گانا ہر گلی کوچے میں چھا گیا تتکالین اندیرا سرکار بھی پریشان ہونٹی کچھ عرصے تک پرتیبندت بھی رہا اس کی لمبائی بھی نہیں اکھری کسی کو گیتوں کو لے کر ان کا یہ باگی تیور کوئی نیا نہیں تھا دش کو پہلے بچمن میں بھی انہوں نے تب کی برٹش سرکار کے خلاف ایسا گیت لکھا کہ انہیں جیل میں ٹھونس دیا گیا تھا کیا تھا پورا معاملہ یہ بتانے سے پہلے ایک نظر ان کے جیون کی شروعاتی سفر پر برکت رائے ملک تیرہ اپریل نائنٹین ٹونٹی فائی کو فیروزپور پاکستان میں جن میں تھے شروعاتی پڑھائی لکھائی ہوئی وہی کے سکول میں انہیں بچمن سے ہی سنگیت اور قویتاؤں کا بہت شوق تھا بہت کم عمر میں ہی انہوں نے قویتہ لکھنی شروع کر دی تھی انہوں نے اپنی پہلی قویتہ ایک گرودوارے میں پڑھی تھی جہاں انہیں بہت پسند کیا گیا وہ دور آزادی کی لڑائی کا تھا سکول میں پڑھ رہے برکت رائے ملک انگریزوں کے خلاف گیت لکھ کر جلسوں اور سبھاؤں میں سنایا کرتے تھے اس کا انجام یہ ہوا کہ انہیں گرفتار کر جیل میں ڈال دیا گیا لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے وہ جلد ہی رہابی کر دیا گئے بعد میں وہ گرودواروں میں بھجن لکھ کر گانے لگے تب ہی وہ اپنے گیتوں کی پرشنسہ اور سرحانہ میں ہی مگن تھے کہ دیش کا ویبھاجن ہو گیا ویبھاجن کے ہنگامے میں انہیں پیر میں گولی لگی انہوں نے دلی مشرن لی سنگیت نردیشک ہنس راج بہل کے بھائی ورما ملک کے دوست تھے ان کے کہنے پر برکت نے ممبئی کی راہ پکڑ لی ہنس راج بہل نے برکت کو 1949 میں آئی ہندی فلم چکوری میں کچھ گیتوں کو لکھنے کا کام دیا اس فلم میں دس گانے تھے جنہیں لطا منگیشکر جی محمد رفی اور گیتا دج جیسے کلاکاروں نے گایا تھا کئی ہٹ گانے لکھنے والے برکت رائے دیکھتے دیکھتے ہٹ گیتکار بن گئے اسی سمیں ان کے مطروں نے انہیں نام بدلنے کی صلاح دی اور برکت رائے ملک ورما ملک کے نام سے فلمی دنیا میں پہچانے جانے لگے ہنس راج بہل کی نکٹتا میں ورما ملک صاحب نے سنگیت کی سمجھ بھی وکسط کی اور یملہ جٹ سہیت تین پنجابی فلموں میں بھی سنگیت دیا انہوں نے تقریباً چالیس پنجابی فلموں میں گیت لکھے اور یہ سبھی گیت کافی پسند کیے گئے 1950 میں آئی فلم چھائی 1951 میں آئی پوستی 1954 میں ونجارہ آدھی فلموں میں انہوں نے شروعاتی دور کے گیت دیئے بعد میں ورما ملک صاحب نے تقدیر، بھانگڑا، دو لچھے گڑی، دوست، پند دکڑی دل اور محبت آدھی پنجابی فلموں میں گیت لکھے جو سپر ہٹ ہوئی گانے لکھنے کے علاوہ انہوں نے دو تین فلموں کے سمواد بھی لکھے سنگیت دیا اور اتنی ہی پنجابی فلموں کا نردیشن بھی کیا حالانکہ پنجابی فلموں میں کام کرنے کے دوران ورما ملک نے کچھ ہندی فلموں کے بھی گیت لکھے چاکوری کے علاوہ سال نائنٹین ففٹی ٹو میں آئی جگو اور سال نائنٹین ففٹی فائی میں ریلیز شری نگد نارائن وہ سال نائنٹین ففٹی سیون میں مرزا صاحبان کے لیے بھی گانے لکھے مگر انہیں اتنا موقع نہیں ملا جتنے کے وہ حق دار تھے لہٰذا وہ پنجابی فلموں میں ہی رمے رہے ان کی زندگی اچھی کٹ رہی تھی مگر چھٹا دشک شروع ہوتے ہوتے ممبئی میں پنجابی فلموں کا بازار ایک دم ختم ہو گیا اس کا اثر گیت کار ورما ملک پر بھی پڑا انہیں کام ملنا بند ہو گیا پنجابی فلم انڈسٹری کے بند ہونے سے ورما ملک کے سامنے ایک بار پھر نئے سیرے سے روزی روٹی کی چنوٹی آن پڑی کچھ عرصے تک انہوں نے کام نہیں کیا سال نائنٹین سکسٹی سیون میں سنگیتکار اوپی نئیر نے انہیں فلم دل اور محبت کے گانے لکھنے کا موقع دیا اس فلم کا گیت آنکھوں کی تلاشی دے دے میرے دل کی ہو گئی چوری کافی مقبول ہوا آنکھوں کی تلاشی دے دے میرے دل کی ہو گئی چوری باوجود اس کے ورما ملک کی قسمت ان سے روٹھی رہی ہندی فلموں میں کام ملنا ان کے لیے مشکل بنا رہا اسی سال گردش کے دنوں میں ایک روز وہ فیمس سٹوڈیو کے سامنے سے گزر رہے تھے تو انہیں اپنے مطر موہن سہگل کی یاد آئی وہ ان سے ملنے پہنچے تو باتوں باتوں میں سنگیتکار کلیان جی آنن جی کا ذکر چھڑ گیا موہن سہگل نے انہیں اس سنگیتکار جوڑی سے ملاقات کرنے کو کہا اس وقت فلم دنیا کی یہ ہٹ سنگیتکار جوڑی نرماتہ ندیشت آدھاکار منوچ کمار کی فلم اپکار کا سنگیت تیار کر رہی تھی ورمہ ملک جب ان سے ملنے پہنچے تو منوچ کمار بھی وہاں موجود تھے منوچ کمار کے پتا ورمہ ملک کے پتا سے پریچت بھی تھے سو دونوں ایک دوسرے کو چاندتے تھے منوچ کمار نے ورمہ ملک سے پوچھا کی کیا کچھ نیا لکھا ہے آپ نے اس سنگیتکار نے انہیں تین چار گیت سنائے جس میں ایک گیت یہ بھی تھا رات اکیلی سائد و حسن بھی ہو اور عشق بھی ہو تو پھر اس کے بعد اکتارہ بولے تن 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 منوچ کو یہ گیت پسند آ گیا اور انہوں نے اپنی فلم اپکار کے لیے گیت چن بھی لیا لیکن بدقسمتی سے اس فلم میں اس گیت کی سچوئیشن نہیں نکل پائے اکتارہ بولے تن تن کیا کہے یہ تم سے تن تن اکتارہ بولے منوچ کمار نہ یہ گیت بھولے اور نہ ہی ورمہ ملک کو بھول پائے انہیں جب بطور ہیرو فلم یادگار ملی تو انہوں نے پروڈیوسر ڈریکٹر ایس رام ورمہ سے ورمہ ملک کی سفارش کی اس فلم کے سنگیتکار بھی کلیان جی آنند جی ہی تھے انہوں نے اس گانے کو ساماجک پریپیکش میں لکھنے کو کہا تو ورمہ ملک نے گیت کو اس طرح بدل دیا باتیں لمبی مطلب کھول دینا کہیں سب کی پول پھر اس کے بعد اکتارہ بولے تن 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 سال نائنٹین سیونٹی میں ریلیز ہوئی فلم یادگار ہٹ ہوئی اور یہ گانا بھی اس کے بعد تو ورمہ ملک کے ہاتھ میں کام آ ہی گیا سفلتا لوگ پریتا کے اجالے نے نراشا اور ہتاشا کے اندھکار کو ختم کر دیا اسی سال منوچ کمار نے انہیں ایک اور فلم دلوائی جس میں وہ ہیرو تھے فلم کا نام تھا تہچان اور اس کے نرماتہ ندشک تھے سونلال کمر سنگیتکار تھے شنکر جیکشن اور اس فلم میں سات گانے تھے جس میں سے تین ورمہ ملک کے حصے میں آئے خاص بات یہ رہی کہ ورمہ ملک کو اس فلم کے گانے سب سے بڑا نادان وہی ہے اس کے لیے اس سال کے سروشریشت گیتکار کا فلم فیر آوارڈ بھی ملا اس گیت کی سنگیتکار جوڑی شنکر جیکشن اور گائیک مکیش جی کو اس گیت کے لیے فلم فیر پروسکار سے نوازا گیا اس گیت نے ان کی پہچان ایک گمبیر گیتکار کے طور پر بنائی سال نائنٹین سیونٹی میں ہی بطور ہیروین ریکھا کی پہلی فلم ساون بھادو آئی جس میں ورمہ ملک صاحب کے لکھے گیت نے کئی سال دھوم مچائے رکھا گیت کے بول بے حد چالو بھاشا میں اور سرلک شبدوں میں تھے اس لئے لوگوں کی زبان پر فوراں چڑھ گئے یہ گیت خاصا لوگ کے پریے ہوا اس فلم کے سنگیتکار تھے سونک اومی اور سبھی گانے ورمہ ملک نے ہی لکھے تھے سبھی گانے ایک سے بڑھ کر ایک ساویت ہوئے کئی گانے تو آج بھی سنگیت پریمیوں کی زبان پر قائم ہیں اس کے بعد تو ورمہ ملک کے ہٹ گیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا سال 1971 میں انہوں نے آٹھ فلموں کے لیے گیت لکھے مول روپ سے پنجابی اور اردو جاننے والے ورمہ ملک کو ممبئی آتے ہی ہندی کی اہمیت کا احساس ہو گیا تھا انہوں نے اس بھاشا کو کتنی گہرائی سے پڑا اس کا سبوت سال 1971 میں آئی فلم ہم تم اور وہ کے اس گانے سے ملتا ہے یہ ایک لوتا ایسا گانا تھا جس میں گڑ ہندی شبدوں کا پریوک کیا گیا اور گانا بے حد ہٹ ہوا دلچسپ بات یہ تھی کہ ورمہ ملک ہندی کی ورن مالا تک لکھنا نہیں جانتے تھے سال 1972 میں ہی انہیں آٹھ فلمیں ملیں اس سال یعنی 1972 میں انہیں فلم بے ایمان کے لیے گانے کے لیے فلم فیر اوارڈ بھی ملا جسے مکش صاحب نے اپنی آواز دی تھی گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ فلم بے ایمان کے نرماتہ بھی وہی سون لال کور تھے جنہوں نے دو سال پہلے فلم پہچان بنائی تھی سنگیت کار بھی شنکر جیک کشانی تھے اور انہوں نے اس کے سبھی ساتوں گیت ورمہ ملک سے ہی لکھوائے فلم کو کیٹگرائز میں فلم فیر اوارڈ ملا سرف شریشت گیت کار کے طور پر پھر چنے گئے ورمہ ملک جن کے گیت جائے بولو بے ایمان کی سال کا سروتم گیت مانا گیا اس گیت کے بیسٹ میوزک ڈریکٹر کے طور پر چنی گئی شنکر جائے کی شنک کی جوڑی جس نے ورمہ ملک کے گیتوں کو بہترین طریقے سے سوارا تھا فلم پہچان کی طرز پر ہی بیسٹ پلی بیک سنگر کے طور پر مکش صاحب کو چنا گیا جنہوں نے بہت مہتوپون انداز میں اس گیت کو آواز دی تھی اس کے علاوہ بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ ملا تھا منوچ کمار کو اور بیسٹ ڈریکٹر کا آوارڈ ملا سوہن لال کور صاحب کو سال 1973 میں انہیں سات فلمیں ملی جن میں انہونی کشم کش سمجھوتا اور دھرما پرمک تھی 1974 بھی پچھلے سالوں کے مقابلے کم نہیں رہا اور اس سال بھی انہوں نے آٹھ فلموں کے گیت لکھے جن میں کسوٹی، پتھن اور پائل، روٹی کپڑا اور مکان، فریبی اور پیسے کی گڑیا پرمک تھی ان کی بہوچرچت فلم روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ایک لوکپریے گیت کا ذکر ہم ویڈیو کی شروعات میں کر چکے ہیں اس کی علاوہ اس فلم میں ورمہ ملک کے لکھے دوسرے گانے بھی لوکپریہ تھا کہ آسمان پہ پہنچے اس فلم میں ان کا لکھا گیت ہائے ہائے رے مجبوری آج تک خاصا لوکپریہ ہے اور ہر ساون میں یوہ دلوں کو جھک جھوڑ دیتا ہے سال 1975 میں ورمہ ملک کے پاس دس فلمیں آئیں جن میں پرمک تھی وردان، رفتار اور سنیاسی حالانکہ ان فلموں میں لکھے سبھی گانے ورمہ ملک کے لیے نہیں لکھے لیکن انہوں نے جو بھی لکھا دشکوں نے گلے سے لگا لیا سال 1976 میں آئے فلم سپر ہٹ ناغین کو کون بھول سکتا ہے اس فلم کا سنگیت دیا تھا لچمی کان پیارے لال نے اور اس کے لگوک سبھی گانے برسوں تک لوگوں کی زبان پر چڑے رہے اسی ملٹی سٹارر فلم کو سپر ہٹ بنانے میں جتنا یوگدان اس کے کلکاروں کے زوردارہ بھینے کا تھا اتنا ہی اثر اس کے ارت پون گیتوں کا بھی تھا جس میں ورمہ ملک نے سچوئیشن کے حساب سے گانے لکھے تھے سال 1976 میں ورمہ ملک نے جن اور فلموں کا جادو بھی خیرا اس میں پرمکتی شنکر دادا ایک سے بڑھ کر ایک اگلے سال یعنی 1977 میں ورمہ ملک صاحب نے یاروں کا یار ایک ہی راستہ آدمی سڑکہ اور آخری گولی سمیت چھے فلموں کے گانے لکھے فلم آدمی سڑکہ کے گانے آج میرے یار کی شادی ہے نے لوگ کا پریاتہ کا وہ آسمان چھوا جو اب تک شاید ہی کسی گانے کو نصیب ہوا ہو یہ گانا صرف بھارت ہی نہیں پورے دکشن ایشیا میں شادیوں کا مانو این تھم سانگ بن گیا سنگیت کا روی نے اسے شہنائی اور شادی کے بینڈ والے میوزک سے اس خوبصورتی سے سجایا کہ شادی چاہے کسی بھی دھرم یا سمپردائی کی ہو بارات میں آئے لوگ خاص کر دولے کے دوست تو بربس ہی تھیرک اٹھتے تھے اگلے سال 1978 میں انہوں نے راہو کے تو رام قسم کرم یوگی سمیت نو فلموں کے گیت لکھے فلم کرم یوگی کے گیت خاصے لوگ پریہ ہوئے اس کے علاوہ اس سال آئی ان بڑی فلموں میں رام قسم، کالا آدمی، اتیتھی اور ہیرہ لال پننہ لال رہی 1979 میں آئی دو فلموں میں ورما ملک کو لوگ پریہ تاکی نئی اچھائی تک پہنچنے کا موقع دیا اس سال دشک کی سب سے لوگ پریہ فلموں میں ایک جانی دشمن ریلیز ہوئی جس کے گیتوں نے تہل کا مچا دیا اس فلم کے سنگیتکار تھے لچھمی کان پیارے لال جنہوں نے ورما ملک کے گیتوں کو بے حد مدھور سرو میں پیرویا تھا یہ فلم ایک ملٹی سٹارہ فلم تھی جس میں پیار، امنگ، مستی اور شادی جیسے کئی اچھ سو کے گیت شامل تھے اس فلم کا گیت چلو رے ڈولی اٹھاؤ کہار ہندوستان کے گھروں میں کسی بھی شادی میں ودائی کے وقت ضرور بچتا ہے اسی سال ریلیز ہوئی ایک اور ملٹی سٹارہ فلم کرتوے میں لکھے ورما ملک کے گانے بھی خوب چلے ورما ملک کو جب بھی موقع ملا اپنے گیتوں میں ساماجک چاہ گھرکتا کو انہوں نے شامل کیا قریب 35 فلموں میں سنگیت دینے والی جوڑی سونی کومی نے ورما ملک کو یاد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیریکٹر کے سیچویشن بتاتے ہی گیت کا مکڑا لکھ دینے کی ادبک شمتہ کے کارن ہی وہ ورما سے بہت پرباویت ہوئے تھے ورما ملک جن سادھارن کے لکھک تھے وہ آم آدمی کے پیار بھاوناو اور پریشانیوں کو انہیں کی زبانی میں لکھتے تھے اتنا ہی نہیں سنگیت کی بے حد اچھی سمجھ رکھنے کی وجہ سے ورما ملک گیت کی دھن تیار کر دیتے تھے سنگیت کی بھی انہیں اتنی ہی سمجھ تھی ان کے کئی سوپریٹ گانوں کے دھن خود انہوں نے ہی بنائی تھی یہ بات الگ ہے کہ ان کا کریڈٹ انہیں کبھی نہیں ملا آٹھویں دشک میں فلم سنگیت میں بہت بدلاو آنا شروع ہو گیا تھا اور اسی سمیں ورما ملک کی جیون سنگینی کی موت ہو گئی اس گھٹنا نے ورما ملک پر ایسا اثر ڈالا کہ ان کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو گئی حالانکہ اس کے باوجود انہوں نے کئی فلموں کے لوک اپریے گیت لکھے جن میں نائنٹین ایٹی میں ریلیز ہوئی سو دن ساس کے نائنٹین ایٹی ون میں بدلے کی آگ اور نائنٹین ایٹی ٹو میں دو استاد سمیت کئی فلموں کے گانی لکھے ہیں پیار میں جینا پیار میں مرنا پیار سے لینا ہے اس کا نام نائنٹین ایٹی کے دشک کے مدھے میں تو وہ تھوڑا سمرے اور نائنٹین ایٹی تھری میں مہندی نائنٹین ایٹی فور میں راش دلک نائنٹین ایٹی فائی میں آوارہ باپ اور نائنٹین ایٹی سکس میں چمبل کا بادشاہ نائنٹین ایٹی سیون میں حکومت سمیت درجنوں فلموں کے لیے منوہاری گانے انہوں نے لکھے ہیں منوچ کمار نے ان کا ساتھ لمبے عرصے تک نبایا اور بطور نرماتا ندیشک بھی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنی ہر فلم میں ورما ملک کو شامل کریں سال نائنٹین ایٹی سیون میں منوچ کمار کے فلم کلی یک اور رامائن آئی تو اس میں بھی گیتکار ورما ملک کو ہی رکھا سال نائنٹین ایٹی ایٹ میں آئی فلم وارس میں ورما ملک کے گیتوں نے ایک بار پھر ان کی یوگیتہ کو ثابت کر دیا اس فلم کے گانے لوگوں کی زباں پر چڑ گئے کئی گیتوں میں پنجابی کے بول تھے لیکن انہوں نے انہیں سر آکھوں پر بٹھایا انہوں نے سال نائنٹین ایٹی نائن میں فلم اندیرہ اور دیش کے دشمن کے بعد لمبے عرصے تک کوئی گیت نہیں لکھا دراصل نائنٹین نائنٹی کا درشک آتے آتے ایکشن فلموں کا جلوہ جو ہو گیا تھا ایسے میں ورما ملک کے سرل اور ارث پون گیت لکھنے کا سلسلہ بھی رکھ سا گیا عمر اور جیون سنگینی کے ویوگ نے انہیں شانت رہنے پر آمادہ کر دیا دھیرے دھیرے وہ فلمی دنیا سے ہی نہیں پوری دنیا سے کٹ کر جوہو ممبئی میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں سمٹ گئے حالانکہ سال نائنٹین نائنٹی نائن میں جب منوچ کمار نے اپنے بیٹے کنال گو سوامی کو لے کر فلم جیہن بنائی تو اس کے لیے انہوں نے ورما ملک سے ہی گیت لکھا ہے اس کے بعد ان کی کوئی گیت رچنا سامنے نہیں آئی سال 2009 میں پندرہ مارچ کو ورما ملک نے بہت خاموشی سے 83 ورش کے آئیوں میں دنیا سے ودا لے لی اتنی خاموشی سے کی ان کے مرنے کا ذکر اگلے دن کسی اخبار میں بھی نہیں ہوا تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے اوشے بتائیں اگر آپ کے پاس ورما ملک کے بارے میں اور کوئی جانکاری ہے تو وہ کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چلتے چلتے آپ کو ایک اور جانکاری دے دوں اگر آپ کو بولی ووڈ کی کلاسک فلموں گیتوں وہ گیتکاروں اور سنگیتکاروں آدھی کی جیونی اور کہانیوں میں دلچسپی ہے تو آپ ہمارے ایک دوسرے چینل OSM بولی ووڈ ہی بولی ووڈ پر اوشے جائیں یہاں ہم آپ کو سناتے ہیں کہانیاں آپ سے روبرو ہو کر ایک الگ انداز میں اس چینل کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی ہے تو آپ دیجئے اپنے دوست اور ہوسٹ افضل کو اجازت نمسکار